الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تارکان حجرت سے مل جول کرنے اور صادقین کی صحبت کو چھوڑ کر تارکان حجرت کی طرف آنے کے بیان میں بھائیوں حضرت مہدی مہد علیہ السلام سے منفول ہے اگر کوئی شخص حجرت کر کے گجرات سے پراسان کو جائے اور اس کے خرابتدار گجرات میں ہوں اور اس کے دلی توجہ خرابتداروں کی طرف ہو تو وہ شخص ظالموں سے ہے اور اس نخل کی راوی ایک جماعت ہے اور حضرت مہدی مہد علیہ السلام نے ان کے حق میں یہ آیتیں پڑھی ہیں مومنوں اپنے آب و اجداد اور بھائیوں کو اپنے دوست پت بناو اگر وہ ایمان پر گفر کو دوست رکھتے ہیں اور جو ان کو اپنا دوست تم میں سے بنائے گا تو وہی ظالم ہیں اور فرمان خدا ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا اور حجرت نہیں کی تو تمہارے لئے ان کی بلایت نہیں ہے کسی چیز میں بھی حتیٰ کہ وہ حجرت کریں اور نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناو جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں حجرت نہ کریں نخل مبارک ہے حضرت مہدی معود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کہ ہزار طالبوں نے ترک دنیا کر کے خدا تعالیٰ کی راہ اختیار کی فرشتوں کو خدا کا فرمان ہوا کہ دنیا جیسی کچھ ہے آرازتہ کر کے دکھلاو جب دکھلائے یعنی خطوح اور رجوع ان کو بہت ہونے لگی دو ہزاروں میں نو سو دنیا کی طرف متوجہ ہوئے اور پلٹ گئے خدا تعالیٰ کی راہ پر سو طالب رہے پھر فرمان خدا ہوا کہ ان کو آخرت جیسی کچھ ہے دکھلاؤ جب دکھلائے تو نوہ طالبوں نے آخرت کو پسند کیا دس اشخاص خدا تعالیٰ پر رہے انہوں نے کہا کہ ہم کو دنیا اور آخرت سے کام نہیں ہم خدا کے طالب ہیں فرمان ہوا کہ ان پر بلائیں مخرر کرو چنانچہ فرمایہ علیہ السلام نے تحقیق اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مومنوں کو بلائیں نازل کر کے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص سونے کو آگ پر رکھ کر کھوٹے یا کھرے کو پرکھتا ہے عاشقوں نے اولاً دونوں عالم کی بلائوں کو خرض کر لیا اس کے بعد اس کا نام عاشق بازی رکھا جب ان پر بلائیں مخرر کی گئیں نو اشخاص بلائے سے بھاگ گئے پس ہزار طالبوں میں سے ایک شخص خدا تعالیٰ پر رہا بندگی میان سید خنمیر رضی اللہ عنہو اور بندگی میان شاہ نظام رضی اللہ عنہو سے منخول ہے کہ جس روز بی بی شکر خاتون اور دوسرے چند اشخاص شہر کاہا پایا تخت خٹو سے واپس ہوئے اور دریار کے کنارے پہنچے بندگی میان شاہ نظام رضی اللہ عنہو نے فرمایا کہ بندہ بھی ہمرا گیا تھا تاکہ ان کو کرایا کر کے کشتی میں بٹھائے اور انہوں نے کرایا کے لئے بندے کو تھوڑے پیسے دیئے تھے میں نے ان کے لئے کرایا کی کشتی کر دی اور ان پیسوں میں سے بندے کے پاس پراموشی سے کچھ رہ گئے تھے بندہ مغرب کے وقت گھر واپس ہوا جب مونڈے سے سپر اتارا تو پیسے ہلنے لگے بندے کو خیال ہوا کہ ان کے پیسے میرے پاس رہ گئے ہیں جب صبح ہوئی اور صبح کے دو یا تین بجے ہوں گے بندہ مستعد ہو کر خجرے سے باہر آیا تاکہ ان کے پیسے ان کو جار کر دے دوں جب گھر سے باہر آیا تو حضرت مہدی مہود علیہ السلام بھی اسی وقت باہر تشریف لائے اور بندے کو دیکھے کہ مستعد ہو کر جاتا ہے تو ہاتھ ہلا کر اشارتاں فرمایا کہ کہاں جاتے ہو بندہ حضرت مہدی مہود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میران جی شکر خاتون کے تھوڑے پیسے جو کرائے کے لئے دیئے گئے تھے اور آموشی سے بندے کے پاس رہ گئے ہیں جاتا ہوں تاکہ ان کے پیسے ان کو پہنچا دوں حضرت مہدی مہود علیہ السلام نے فرمایا میاں نظام پیسے خرچ کر لو اگر حخت علیہ السلام پوچھے تو ہمارا دعون پکڑو یہ لوگ خدا سے مو پھیر کر جا رہے ہیں اگر حخت علیہ السلام دے یعنی عمر رب ہو جو کچھ ان کے پاس ہے مار کر لوں اے عزیز یہ لوگ سید محمد کی مہدیہ سے پھرے نہ تھے ولیکن مہدی علیہ السلام کی صحبت چھوڑ کر گجرات کی طرف خرابت داروں کے لئے جاتے تھے ان کو مہدی مہود علیہ السلام نے اس طرح فرمایا انصاف نامہ باب آٹ صفح ایک سو پائنسٹ تا ایک سو سرسٹ